اس نبی کو کیا پتا اس کی شان کیا ہے سوائے ایک بشر کے یہ کون کہتے ہیں یہ کہنے والے کوئی خلائی مخلوق نہیں ہماری طرح کے انسان ہے لیکن بھڑک گئے ہیں بھڑک اس لیے گئے ہیں کہ رب قرآن میں ایک ایک چیز کہے محبوب تو انہیں بتا دے محبوب تو انہیں بتا دے اگر میں رب ہو کر ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دیتا ہوں آج یہ لوگ کون ہیں جو کہتی ہیں برائے راستی رب کو مل لیں جب میں فالق ہو کر ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے قرآن میں حضر کرتا ہوں کیا آج یہ قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن کیا آپ کسی پہاڑ سے مل گیا تھا قرآن پہاڑ سے نہیں قرآن زبان مصطفیٰ سے ملا تھا ذات مصطفیٰ سے ملا تھا وہ قرآن جسے ہم کہیں رب نے کہا ہے یہ قرآن رب کا کلام ہے وہ تو زبان مصطفیٰ سے مل رہا ہے لیکن کتنے بدنصیب ہیں جو ذات مصطفیٰ کے انکار کرتے ہیں زبان مصطفیٰ کا قرآن تو لے لیں صبح و شام قرآن پڑھیں ذات مصطفیٰ کے حوالے سے کہہ دیں اس میں تو ان سے خواستید ہے براہ راستی رب کو لے لیں قرآن ہی کافی ہے قرآن کافی ہوتا تو قرآن پھر تمہارے گھروں میں تمہیں خود ملتا اگر قرآن کافی ہوتا قرآن کافی کے ساتھ ساتھ صاحبِ قرآن کے تعلق پر جو رہی ہے آج ضرورت ہے اس میلات کے مہارے مبارک میں اپنی محبتوں کا آقا کے ساتھ سچی طور پر اظہار کرنے کا اور رب کو بتانے کا کہ ہم تیرے محبوب کے سچے ہمتی ہیں سچے غلام ہیں اس محبت کو دل میں رکھتے ہیں اور اس محبت کا عبیر میں ہم کو جانے رہے ہیں